ایک یہودی کا مسلمان سے جھکڑا علامہ مجلسی بہار الانوار جلد نام میں تفسیر حضرت امام حسن اسکری سے نکل کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس میں گزشتہ شب اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے ایک شخص کو قتل کیا ہے حضرت علی نے ارز کیا یا رسول اللہ میں نے قتل کیا ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی اپنا تصہ بیان کرو حضرت علی نے ارز کیا یا رسول اللہ گزشتہ رات دو آدمی اپنے گھر کے سامنے ایک دوسرے سے جھگر رہے تھے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ فلاں یہودی اور دوسرا فلاں انشاری وہ دونوں میرے پاس چلے آئے تھی یہودی نے کہا یا ابو الحسن میرا حسن ساری شخص سے کسی بات پر جھگڑا ہوا ہے تنازیہ لے کر ہم آپ کے چچا کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے آہ حضرت نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا تو اس شخص نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے حق سے رو گردانی کرتے ہوئے تیری طرف داری کی ہے لہٰذا آپ فیصلے کے لئے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں لیکن میں اس بات پر راضی نہ ہوا اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں میں نے کہا اب میں تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے میں گھر میں داخل ہوا اور اپنے تلوار اٹھائی جیسے ہی بہار آیا ایک ذرب سے انساری کی گردن اڑا دی اب یہ بات ہو رہی تھی کہ اسی اثنا میں مقتول کے وارث آگئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے پسرے ام نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے اسے چاہیے کہ دیت ادا کرے حضرت علی کے فیصلے پرہ حضرت نے فرمایا تمہارے مقتول کی کوئی دیت نہیں ہے وہ لوگ کہنے لگے ہم اس کی دیت لیں گے آپ نے فرمایا بھائی ہمارے آئے اس کی کوئی دیت نہیں ہے مقتول نے خود اپنے آپ کو مارا ہے اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرو یہ بھی یاد رکھو کہ جس کو بھی عالم قتل کرتا ہے وہ جہنم رسید ہوتا ہے جب اس مقتول کی لاش اٹھائے گئی تو وہ خنزیز کی خال میں ڈھپی ہوئی تھی حضرت علی نے اس شخص کو اس لئے قتل کیا کیونکہ اس نے رسول اللہ کے فیصلے کو ٹھکرایا تھا خلاصہ کلام یہ کہ حضرت علی کی قضاوت و عدالت کے بارے میں بہت سے آدیث وارد ہوئی ہیں تمام صحابہ کرام اپنی علمی اور عدالتی مشکلات کے حل کے لئے حضرت علی کے پاس آتے تھے اور آپ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے اور علماء عامہ و خاصہ نے نکل کیا کہ رسول اللہ کی حیات طیبہ میں امیر المومنین نے جو بھی فیصلے کیے ان تمام فیصلوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائید فرمائی اور حضرت علی کے بارے میں دعا فرمائی سبحان اللہ